موسیقی بس میں ہلکا پلکا سا تیار ہو گئی تھی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کونسی غلطی کی تھی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے تو جناب ہوا کچھ ہی ہوں کہ میں اپنا ایک پیرگرام دیکھ رہی تھی اور میں نے اس کے لئے ہینڈ فری لگا لی جیسے ہی میں نے وہ کان بھی لگائی ہے اور مجھے آواز کچھ کم محسوس ہوئی ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا پریس کیا کہ مجھے آواز آئے تو وہ کان کے اندر زیادہ ہی انسٹ ہو گئی اور پھر وہ کافی دیر لگی رہی دو تین گھنٹے اور میں شاید سو گئی ہوں گی بیچ میں رات کا ٹائم تھا تو پھر میں نے نکال لیا لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی ہوں تو میرے کان میں شدید پین اور ساتھ ساتھ سویلنگ سٹارٹ ہو گئی اور میرے سر میں سر کے پیچھے اور نیچے والی گردن میں بہت زیادہ پین سٹارٹ ہو گئی اور اتنی زیادہ پین سٹارٹ ہو گئی کہ میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی اور پھر میں گئی ڈاکٹر کے پاس پھر انہوں نے میرے کان کمائنہ کیا انہوں نے مجھے کچھ ہیوی میڈیسن وغیرہ دے دی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے کان میں سویلنگ ہے اور زخم ہے تو پھر دو دن میں نے وہ علاج کیا لیکن آپ یقین کریں میں جو پین کی لرکاتی تھی میرے درد کو ذرہ برابر بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا آپ روڈز کی حالت دیکھ رہے ہیں یہ آج میوسپل کمیٹی کی طرف سے ناجائز تجاوزات ہٹائی گئی ہیں جن لوگوں کے فرش وغیرہ اونچے تھے وہ کھار دیئے گئے ہیں اور ابھی میں رائٹ سائیڈ کی روڈ دکھا رہی ہوں ساری واپسی پر چھے نمبر چونگی والی سائیڈ کی روڈ بھی میں آپ کو دکھا ہوں گی کہ وہاں پر کیا سیچویشن بنی پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بہت اچھی حکیم ہے آپ ان کے پاس جائیں ان سے علاج کروائیں وہ سپیشل کان کا علاج کرتے ہیں تو پھر میں گئی ان کے پاس کچھ میڈیسن تھی جو انہوں نے کورٹن میں لگا کے میرے کان میں لگائی کان کی صفائی کی اور انہوں نے مجھے کوئی پڑیا ٹائپ دوائی دی اور پھر میں نے وہ کھائی اور دو دن ہی میں نے وہ علاج کیا بتدریج میرا کان بہتر ہو گیا اور آج مجھے تیسرا دین ہے ان کے پاس جاتے ہوئے اور میرا کان کافی بہتر ہے اور میں بہت فوش ہوں کہ مجھے بڑی بڑی دوائیاں نہیں کھانی پڑی آپ کے کبھی کان میں درد ہوئے میرے کان میں دارد ہوئے کان کا درد اتنا ظالم ہے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک سارا پیچھے تک شدید میرے پہنے یہاں سے گزری ہے فیشل نرب جس ٹائم سوجن آتی ہے تو فیشل نرب پہ پڑتا دباؤ اس پہ دباؤ پڑتا ہے پھر وہ سر میں ہر جگہ درد ریڈیائیٹ کرتا ہوا مجھے یہ جو علاج میں کر رہی ہوں کیم صاحب کا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ تو آج میں جا رہی ہوں فائنل چیک اپ کے لیے کافی ریلیف میلائم کے علاج سے ورنہ تو میں بلطل بھی بولنگ کے قابل ہی تھی آپ کے سامنے ہیں دو دن میں اسے رہائے ہائے کبھی رہی ہوں نہ مجھ سے کوئی کام ہوئے نہ مجھ سے بات ہوئی ہے اشاروں میں میں باتیں کر رہی تھی ابھی بھی درد ہے کہاں لکھا آئی لوگ ملتان آئی لوگ ملتان یہ نو نمبر چونگی سے بزارے دولک گیٹ والا کہ یہ حکیم کا علاج اتنا سستا تھا یعنی کہ صرف 100 روپیز کے اس نے مجھے ون ڈے کی میڈیسن دی کیا دینا کبھی کبھی لاکھ سے شفا نہیں آتی اور خاک سے شفا مل جاتی ہے تو بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اللہ نے کرم کیا اور میں آپ میں کافی بہتر ہوں تو چلی آج کا ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کے ریکویسٹ ہے آپ نے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور پھر دیکھیں میں آپ کو ملدان شہر دکھاتی اور یہ کوئی پارک ہے لانگے خان کا پارک آئے گئے یہاں پہ کوئی لائبریری بھی ہے پبلک لائبریری یہ جو گرین کلر کا گمبت نظر آ رہا ہے یہ ماسون شاہ کا مظار ہے ہاں جی اسی روڈ پر ماسون شاہ روڈ پر مظار کے تھوڑا صحیح آگے حکیم صاحب کا مطب تھا جہاں پر میں نے جانا تھا تو یہ کافی مصروف روڈ تھی اور یہاں پر اور بھی بہت ساری شاپس تھی تو مطب آگیا تھا یہاں پر آپ دیکھیں اوپر بورڈ بھی لگاوا ہے بائزہ مرستو فہوا یشوین اندر انہوں نے بورڈ لگایا تھا یہاں پر جو جو علاج ہوتے ہیں بے شک بہت دیسی قسم کا تھا یہ حکیم صاحب کا مطب لیکن مجھے تو یہاں سے بہت فائدہ ہوا اور یہاں پر انتظار ایک گھنٹا کرنا پڑا بہت زیادہ پیشنٹس آئے ہوئے تھے اور انتظار تقریباً ایک سے دیر گھنٹا کیا میں نے پھر میری باری آئی اور پھر میں نے چیک اپ کروایا ہمیں ایک اور جگہ جانا تھا تو اس لئے ہم نے دوسرا روٹ اختیار کیا تو چلیے آگے آپ دیکھیں پورا ملتان کی تقریباً آج ہم نے زیادہ دیا ہم پیچھے جاتے ہیں پھر اس سائٹ پہ پیچھے جا کے یہ چوک کمہرہ والا کا چوک ہے آرہے ہیں تو باستی جانے کا بری جنہی ہیں آنے کا بری جنہی ہیں کتنے پیارے جنہے لگتے ہیں جہاں پہ سٹرول لگے ہیں بچوں کے ڈریسیز جنہے باکی چیزیں مغرب کی ازانے ہو گئے ہیں یہ نویرہ چھا گئے ہیں بابڈا ڈاؤن ہے یہ یہ کیا ہے یہ چوک ہے بچوں سے یہاں اور یہاں پہ اگر جنہوں کا سٹرول ہے بورسن روڈ پر انٹر ہوتے ہی مولوک ملتان آجاتا ہے یہ ہر دکان کے فرش تھوڑے ہوئے ہیں ہنجے ہنجے بھوٹی نہیں تھی اپروش نہیں تھی ان سب کو کھاڑے ہوئے ہیں آن تب چارے گردیزی مارکیٹ گلگشت کا یہ حال ہوا پڑے ہیں سب کی دکانوں کے آگے سے فرش کھاڑے ہوئے ہیں اب یہ سب لوگ اپنے فرش پلان کروائیں گے صحیح ہے اسے تو برا لگ رہا ہے فینشنگ خراب کر دی انہوں نے اس سائٹ کے بھی کوئی بورڈ گرائے ہوئے ہیں افواللہ افواللہ بورڈ شوٹ گرائے ہوئے ہیں ہی تر سے بھی فرش توڑے ہوئے ہیں یہ سب لوگ رہا ہے یہ دیکھوڑی یہ دیکھوڑی بڑا گورا ہے اس کا زیادہ کیا ہوا یہ وہ اجی آپٹیکل والی شوپ ہے اس کا بھی کھاڑ پینکا آئے پورا بہوڈ تارے ہوں توڑ دی تارے ہوں توڑ دی یہاں پیچھے جنرے شوپ کے پاس شاہ